امام نے فرمایا تو میری توہین کر دینا میں پھر بھی قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گا کا مولا یہ ہو نہیں زکتا کہ محسم آپ کی توہین کریں جس طرح آپ نے بتایا اگر اللہ مجھے ہزار مرتبہ زندگی دے اور ہزار مرتبہ اس سے زیادہ اور بتر طریقے سے محسم کو مارا جائے یا شہید کیا جائے مولا پھر بھی اپنی جان آپ پر قربان کرنے کے لئے تیار اور فرمایا جب وہ مقام آیا اس ملون نے کہا محسم علی کو برا بلا کہو محسم نے کہا میری جان میرے مولا پر قربان یہ زبان کبھی علی کی مخالفت میں کچھ بول نہیں سکتی اس ملون نے کہا محسم کو درخت کے ساتھ لٹکایا جائے محسم کی ہاتھ میں کیل لگائی جائے پاؤںوں میں کیلے لگائی جائیں فرمایا محسم لڑکا رہا ایک مرتب محسم نے کہا تو مجھے سزا کیا دے گا ان تمام سزاؤں کا میرے آقا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا تو یہ ملون کہتا ہے بتا ترے مولا نے کیا کیا بتایا کہ مولا نے بتایا تو میرے ہاتھوں کو کیل لگائے گا تو مجھے گستاخی کرنے کے لیے کہے گا تو میری زبان کو کاٹ لے گا یہ ملون کہتا ہے میں تمہارے مولا کو علی عزباللہ جھوٹا ثابت کروں گا میں تمہاری زبان کو نہیں کاٹوں گا کہ ایک مرتبہ کم میسم کو اسے لٹکا جائے فرمایا تین دن تک میسم لٹکا رہا ایک مرتبہ میسم نے آغاز دی اے کوفے والو آج آؤ میں اسم تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہے تجھے کچھ بتانا چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ میسم نے میرے آقا کے فضائل کو پڑھنا شروع کر دیا کہ میرا مولا وہ ہے جو قبلوں کو سجدہ کرتا ہے میرا مولا وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے جس نے کبھی کسی بدھ کو سجدہ نہیں کیا فرمایا حسنین جب آلان جنت کا بابا ہے تو میرا مولا ہے سیدے کا اناد سیدہ کا کوئی شوہر ہے تو میرا مولا ہے نبی کا اگر کوئی داماد ہے تو میرا مولا ہے فاتح خیبر و خندق ہے تو میرا مولا ہے کہ اس نے فضائل کو پڑھنا شروع کیا ایک مرتبہ حجات کو پتا چلا کہ جہاں میسم لٹکا ہوا ہے وہاں پر لوگوں کا حجوم ہو گیا کہ یہ حجوم کیسا ہے کہ میسم نے علی کے فضائل کو پڑھنا شروع کر دیا ہے کارِ علی کے فضائل پڑھنا تو منع ہے جلدی جاؤ میسم کی زبان کو کٹو پر میں ایک مرتبہ زبان کو نکالا گیا یہاں پہ زبان کو کٹا چاہا میسم نے کہا اپنے حاکم کو بتا دینا کہ میرا مولا سچا ہے تو جھوٹا ہے میرے مولا نے سچ بولا تھا کہ میسم تمہاری زبان کٹی جائے گی تو نے جھوٹ بولا کہ تو نے وعدہ کیا کہ زبان کو نہیں کٹے گا لیکن تو دوبارہ زبان کو کٹ رہا ہے یہ وہ ہے جو مقام روحانیت پر پہنچا ہے یہ وہ ہے جو مقام عروج پر پہنچا ہے یہی میسم تمہار جب کشتی میں سوار ہوتی ہیں فرما ایک مرتبہ اللہ اکبر کی آباز کو بلند کرتے ہیں لوگوں نے پوچھا میسم کیا ہوا کہا حاکم شام ابھی ابھی واصل جہنم ہوا تو لوگوں نے کہا میسم تجھے کیسے بدا چلا کہ جب شام پہنچے تو معلوم کرنا ایک مرتبہ کشتی شام میں پہنچتی ہے ان لوگوں نے معلوم کیا کہاں ودہ چلا وہاں کے ناکے میں شام واصل جہنم ہو گیا تو جو نے جب وقت اور ٹائم کا معلوم کیا کہ کس وقت مرا تو فرمایا بلکل اسی وقت مرا جب میسم نے اللہ اکبر کی آباز کو بلند کیا تھا یہی حبیب ابن مظاہر ایک مرتب میسم تمار اور حبیب واپس میں باتیں کر رہے ہیں حبیب نے کہا میسم تجھے اسی درخ کے ساتھ لٹکایا جائے گا تمہاری زبان کو کٹا جائے گا محبت حلی کے جرم میں محسم تجھے شہید کیا جائے گا ایک تیسرا شخص کھڑا ہے کہ میں پریشان تھا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں تجھے مارا جائے گا کیوں مارا جائے گا ایک مرتبہ اس نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اس نے کہا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے جو بلاجت کے صدقے میں ہمیں ملا ہے وہ تمہیں نہیں ملا ایک مرتبہ محسم تمار نے کہا حبیب اگر مجھے علی کی محبت میں مارا جائے گا تو تجھے حسین ابن علی کی محبت میں کربلا میں شہید کیا جائے گا تمہارے سر کو کٹا جائے گا اور اسی گلی سے اسی گلی سے تمہارا سر گزرے گا یہ تیسرا شخص کہتا ہے میں ان کی باتوں کو سن کے بھلے تاجب میں تھا ارے ان کو پتا ہے تو کیسے ہے لیکن مجھے یقین تبایا جب وہ وقت آیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میسم کی زبان کو کٹا گیا علی کی محبت کی جرم میں شہید کیا گیا لیکن وہ وقت بھی میں نے دیکھا جب کوفرے کی گلیوں میں جناب عبیب ابن مظاہر کا سر لایا گیا میں نے اس وقت کہا واقعا یہ بندگان خدا تھی یہ علم کہاں سے ملا یہ روحانی طاقت کہاں سے ملی فرمایا جو ولایت علی ابن عبی طالب کے دربازے میں آ جاتا ہے جو علوم احلو عیت سے استفالہ کرتا ہے احلو عیت علیہ السلام ان تمام طرح طاقتوں سے ان کو نوازتے ہیں